بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو ہم سے زیادہ دین کا مزاق کس نے بنایا ہم سے زیادہ کلمے کا مزاق کس نے بنایا اللہ کے نام پر ہم نے دین کے نام پر یہ ملک حاصل کیا تھا ہم نے کھلوار کر کے رکھ دیا اللہ نے ہمیں مسلمان بنایا ہم نے اس کی نافرمانیہ شروع کر دی دکھاوے کے لیے کسی بھی حد تک پہنچ گئے یہ ملاد کی محفلیں سجا کر شرکیا کلمات وہاں پر پڑھے جانے لگے اور اب اس طرح میک اپ والیاں ہمیں ناتیں پڑھ کے سنائیں گے اور دین سکھائیں گی آپ ان کے شکلیں بھی دیکھئے ہلیے بھی دیکھئے اور کرتود بھی اس سے پہلے آپ سے ریکویسٹر تھمز اپ کر دیجئے اور سبسکرائب پریس سی بیل ایک اون سریکٹی نیٹفیکشنز اٹھول بیکگرونڈ میں آپ میوزک بھی سن رہے ہوں گے ساتھ میں نات پڑھی جا رہی ہے تاجدارِ حرم ہو نگاہِ کرم اب ایسی میک اپ کرنے والیوں اس طرح میوزک کے نشے میں دھوتھ ہو کر ناتیں پڑھنے کی کوشش کرنے والیوں اور دین فروشوں پر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھلا کیسے خوش ہو سکتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دین کی توہین ہم سب سے زیادہ کرنے والے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکامات میں تو یہ بھی شامل تھا کہ خواتین پردہ کریں یہاں لاؤڈ سپیکر پر اہلِ محلہ مرد و عورتوں کو بلا کر محفلِ ملاد سجائی جاتی ہے اور خواتین اس میں انجائے کر کر کے ناتیں بھی پڑھتی ہیں میوزک بھی بجایا جاتا ہے کوالی بھی کی جاتی ہے اندازہ اس بات سے لگا لیجئے ایک اللہ پا کا حکم ہے کہ سب سے افضل نماز خواتین کے لیے وہ ہے جو سب سے اندرونی کسی کمرے وغیرہ میں پڑھی جائے یہاں پر ناتیں بھی لاؤڈ سپیکر پر پڑھی جا رہی ہیں میک اپ کر کے اپنے آپ کو سوشل میڈیا انٹرنیٹ کی زینت بھی بنایا جا رہا ہے اور میوزک بھی بجایا جا رہا ہے سب چیزیں جائز قرار دی گئی ہیں تو والا سوچئے کہ کیا یہ بے حرمتی نہیں ہے اپنی رائے دیجئے گا ویڈیو کا مطالق تھمزب کریں سزادہ سزادہ شیئر کریں سبسکرائب پریس سی بیل ایکن سبسکرائب پریس سوچے